بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتیوں پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہروان نیایت رحم کرنے والا ہے آپ سب کو پیزا وائس چینل میں خوش حامدید اور السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو ایک بادشاہ اور اس کی توبہ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پیزا وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تو آتے ہیں کہانی کی طرح بعض مورکین نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی سلطنت میں گشت کرتے ہوئے بستی میں پہنچا تو بادشاہ کو پیاس محسوس ہوئی اس نے ایک دروازے پر پہنچ کر پانی مانگا ایک خوبصورت عورت آئی بادشاہ نے کہا مجھے پیاس لگی ہے وہ عورت بادشاہ کے لئے پیالے میں پانی بھر کر لائی بادشاہ اس عورت کو دیکھتے ہی اس پر پیدا ہو گیا اور اس عورت کو پسلانا شروع ہو گیا اتپاق سے عورت اس بادشاہ سے واقع تھی جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سے نہیں بچا سکتی تو اس عورت نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ میں ابھی آتی ہوں وہ عورت گھر میں گئی اور ایک کتاب نکال کر لے آئی اور بادشاہ کو دی اور یہ کہہ کر چلی گئی کہ آپ اس کتاب کو غور سے پڑھئے تاکہ آپ اپنے اس ارادے میں صدار پیدا کر سکیں بادشاہ کتاب کا مطالعہ کرنے لگا اچھانک بادشاہ کی نگاہ حیات زنا پر پڑی جس میں زانی اور زانیہ کے بارے میں ذکرتہ اور زنا کرنے والوں کے لئے آخرت میں دردناک عذاب کی دمکی تھی یہ دیکھتے ہی بادشاہ کے رہتے کڑے ہو گئے چنانچہ اس نے توبہ کی اور گناہ کے ارادے سے باز آ گیا اور عورت کو بلا کر یہ کتاب اس کے حوالے کر دی اور کہا میں چلتا ہوں اور وہاں سے رخصت ہو گیا اس واقعے کے دوران عورت کا شوہر گھر میں نہیں تھا توڑی دیر کے بعد جب شوہر آیا تو اس عورت نے اس کو ماجرہ سنایا تو شوہر سوچنے لگا اور اسے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں بادشاہ کی کوائش واقعی یہ نہ رہی ہو لیکن وہ عورت پر جررت نہ کر سکا چنانچہ شوہر کچھ دن تک گوھر پکر کرتا رہا عورت نے یہ کاند کیا کہ شوہر کی موجودگی میں اکابر کے سامنے یہ واقعہ بتایا تمام رشتہ داروں نے پیصلہ کیا کہ اس مقدمے کو بادشاہ کی قدمت میں ہی کیوں نہ لے چلے چنانچہ وہ بادشاہ کے دربار میں آذر ہوئے سب سے پہلے انہوں نے بادشاہ کو سلام کیا اور کہا اللہ تعالیٰ ہمارے بادشاہ کو سلامت رکھے پھر رشتہ داروں نے کہا اے بادشاہ اس عورت کے شوہر نے ام سے قرائے پر کیتی کے لیے زمین لی ہے معاہدے کے مطابق کیتی کی پھر ہماری زمین کو محتل کر رکھا ہے اور آل یہ ہے کہ نہ وہ خود کیتی کرتا ہے نہ ہماری زمین واپس کرتا ہے آلہ کے زمین کالی پڑا رہنے سے بیکار ہو جاتی ہے بادشاہ نے یہ سن کر شوہر سے کہا تم کو زمین میں کیتی کرنے سے کون رکھتا ہے شوہر نے جواب دیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ میری زمین میں ایک شیر رینے لگا ہے مجھے اس سے کترہ ہے اور اس سے قریب ہونے کی عمت نہیں پڑی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں شیر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے بس یہ سنتے ہی بادشاہ واقعہ سمجھ گیا بادشاہ نے شوہر سے کہا دیکھو تمہاری زمین تو بہت اچھی ہے کیتی کے لائق ہے جاؤ اور کیتی کرو اب شیر تمہاری زمین میں کبھی نہیں آئے گا پھر بادشاہ نے اسے اور اس کی بیوی کو انعام دینے کا حکم دیا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیے اچھی لگیے تو پیزا وائز چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال لگیں اللہ نگے بانے